ارسا ترمیم آرڈیننز ارسا قانون کو نہیں مانتے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر تحریک چلانگے مزید پی ٹی آئی رہنماؤں نے کیا کہا ناظرین ہم آپ کو سنواتے ہیں لانا چاہ رہے ہیں جس سے اس سندھ دھرتی کی زمینیں اور یہ ساری خوشک اور یہ پہلے کراچی میں تو خیر پہلے ہی پانی نہیں ہے لیکن پورے سندھ کی جو ذری زمین ہیں ان کو بھی خوشک کرنے جا رہے ہیں ظلم کرنے جا رہے ہیں غریب کسان کے ساتھ ظلم کرنے جا رہے ہیں اور میری درخواست سندھ حکومت سے بھی ہے کہ ہمارے ساتھ نکلے ہیں کیونکہ آپ بڑے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں کہ ہمیں سندھ کی بڑا درد ہے لیکن درد والے دن تو آپ کا صدر وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ دارہ ختم کرنے جا رہے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو شرم و حیاء کرنی چاہیے سندھ درتی نے آپ کو ووٹ دی ہیں ہر دفعہ باقی ہیں تو یہ لیے آپ کے واس ووٹ لیکن جب بھی آپ کو نمہند کی تو پھر بھی ملی ہے لیکن سندھ کے لیے آپ نکلتے نہیں ہیں سندھ کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو رہا اس وقت کی تو انتہا ہے لیکن یہ مسئلہ اس لیے حال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مسئلے کی وجہ سے یہ سیاست کرتے ہیں ان کو غریب عوام کا کسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہر دفعہ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں مسئلہ کب کا حال ہو جاتا ان کے پاس صرف سندھ کے حکومت توڑی رہی ہے وفاقی حکومت بھی تو رہی ہے اس وقت مسئلہ نہیں حال کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کرنا نہیں ہے انہوں نے اس کے اوپر سیاست ہی کرتا رہنا پوری زندگی ہے اور اس سے کریپشن ہی کرتا رہنا اور بلیک میل کرتا رہنا ہے ابھی بھی بیج دیں گے سندھ کو یہ سندھ میں بھی خلت ہے اور کراچی جو کہ سمندر پہ موجود شہر ہے اس میں پانی نہیں آ رہا چونکہ ٹینکر مافیا کو وارٹر بورڈ اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں ایجنسیز ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کراچی میں پانی کی خلت ہے حالانکہ پانی موجود ہے کے فور کا منصوبہ بھی تیار ہے لیکن یہ پانی نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی بیچتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ کئی علاقے کراچی میں ایسے ہیں جہاں ایک ایک مہینے میں پانی نہیں آتا ہے لہٰذا ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ زرداری کا عرصہ کا جو پروگرام ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور فوری دور پہ کراچی میں پانی کی فرامی فری پانی فرام کیا جائے لوگوں کو یہ وارٹر ٹینکر اور مافیا جو ٹینکر مافیا اس سے نجات دلائی جائے اور اس جالی حکومت فارم فورٹی سیون کی حکومت کو مسترد کرتے ہیں ان کے کسی بھی قانون کو ہم نہیں مانتے اور بلکل پچھلے سولہ سال سے پیپلز پارٹی کی کنٹینیوسلی حکومت ہے سندھ میں اور پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے جبکہ پانچ دریہ آتے ہیں سندھ میں دریہ کا سارا پانی کہاں جاتا ہے یہ نہیں پتا زرداری صاحب کیونکہ پانی بیچنے میں ملوث ہیں اسی لئے یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں کرتے اگر مسئلہ حل کرنا چاہیں تو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم تو سمندر پہ بیٹھ ہیں جس پہ سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے تمام دریہوں کا روخ اسی طرف آتا ہے سارا پانی کراچی میں آتا ہے لیکن پورا سندھ پانی سے محروم ہے کیونکہ زرداری صاحب کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ سندھ کے لوگ پانی کو ترس رہیں ایک ایک بون کو تھر کی کیا حالت ہے اور لڑکانا جائے ہو اس پہ اربوں روپے دو سو ارب روپے خرد کیے گئے لیکن کہیں نظر نہیں آرہے لوگ کونوں سے پانی بھر رہے ہیں بہت بری حالت ہے اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا جس طرح یہ حکومت فستائیت کی چلا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد عمران خان رہا ہوگا اور ان تمام مسائل کو حل کرے گا زرداری اور اس سندھ حکومت سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے یہ غریب دشمن حکومت ہے اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر ٹورچر کر رہے ہیں یہ پانی بنیادی ضرورت ہے انسانی جس سے یہ محروم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور یہ خود ترسیں گے ابھی کچھ دنوں کی بات ہے اس اکتوبر کے اندر دیکھیں آپ ہوتا کیا ہے